محضور صاحبی حضرات آپ دمام کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ عرصہ دراز سے کوئٹرہ کے بعد صوبائی حکومت کی مقصد پورا کرنے کے لئے گریم بس چلانے کی ارادہ رکھتے ہیں اگر دیکھا جائے باقی تینوں صبحوں میں یہ گریم بسیں ناکام ہو چکے ہیں کبارہ میں تبدیل ہو چکے ہیں بلوچستان کے بسماندہ صبح کے کثیر بجٹ سے گریم بس چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو امارے معاشی قتل سمجھا جائے صبحی بجٹ کا زیادہ ہے جس جہاں بیرپور مخالفت اور مضمت کرتے ہیں ہمارا مطالبہ مشرقی بائی پاس مغربی بائی پاس سریاب روٹ کا دورائے کیا جائے اور سات سات سرویس روٹ کا اعتمام کیا جائے جو دیگر صبحوں کی طرح ہے ہمارے کوئٹہ شہر میں سرویس روٹ کہیں بھی نہیں ہے تاکہ امین روڈروم پر ٹرانسپورٹ چلانے میں کوئی خلل پیش نہ آسکے کوئٹہ شہر کے روڈوں میں بڑے بڑے کھڑے گڑے اسی طرح شہر گھر میں شہر بار میں نالیاں اور گلیاں کچھردانوں سے بڑے پڑے ہیں شہر کے نکاسی روڈ پر پانی بہتا جا رہا ہے ہمارے کوئٹہ شہر میں آنے والی لوکل ٹرانسپورٹ کے تعداد تقریباً چھ سو بچہ بسوں کے روزمرہ ضروریات پورا کرنے کے لئے طلبات طلبات اور سرکاری ملازمین اور دیگر مزدور پیشہ افراد کوئٹہ شہر کے لئے اپنے روزگر روزی نوکری کرنے کے لئے آتی ہیں یا انہیں کو لاتی ہیں کوئٹہ شہر میں بس ٹرمینل کی عاشد ضرورت ہے جو عرصہ سولاس سال سے ہم بار بار یہ کہتے جا رہا ہے جو اکیام ٹرانسپورٹر کوئٹہ شہر آزاد کے لئے ضروری ہے کوئٹہ شہر کے روڈوں کو چوڑا کیا جائے یہ ہوئی انگریزوں کی واقعی روڈے ہیں جو ابھی تک ہوئی تیس پچیس پچاس چالیس پوٹکی ہیں تجاویزات خاتم کیا جائے کوئٹہ شہر کے اندر پلاس پلائی بنائے جائے کوئٹہ شہر کے عوام کے لئے ٹرانسپورٹ کی مشکلات میں کمی ممکن ہو سکیں کوئٹہ شہر ایک مربوط پالیسی کے عاشد ضرورت ہے ٹرانسپورٹ حضرات سے مطلق کوئٹہ میں ہمیں کابل کبول نہیں ہے جب تک ہمیں ٹرانسپورٹر کو بچان دیا جائے ہمیں کوئی پیسلہ کابل کبول نہیں ہے ہمارے جائز مطالبات پر پورن مطالبات پر غور کیا جائے تاکہ ہم مجبرم پچیس نومبر دو آزار دو سے اپنے بسی بدوری تیچارج کری کر دیا جائیں گے جس کی تمام تد زمداری صوبائی حکمت اور نائل انتظامی حدود آخر میں ہم آپ تمام آزار داد کا بہت شکریہ عدا کرتے ہیں آپ نے کموتی وقت ہمیں دیا گیا اور ہمارے بات کو کامی اکبالہ تک اخوار کے مین پچوں پر لیا جائے ہیں ہم اس چوٹا سا صوبائی کمزور سا صوبائی بجٹ ہمارے جو پیسی ہیں یہ کسی اور جگہ میں خرچ کرنے ہیں اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرح تک کمپنی والوں کے ساتھ معایدہ ہو کر کے بسیان لاکر کے اور کڑا کر دیا تاکہ ہمارے لیے پی پریشانی ہیں ہونہ ہمارا بجٹ کا بھی زیادہ ہے غالبان چھے سو پچیس کے قریب بسی آگے بچی ہے اچھا اس میں ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ تو آپ لوگوں کا میربانی ہوئیں گے کہ ہمارے جو دیکھو دنیا میں دنیا میں جد آبی جاوے سٹی ایریا میں بسوں کے لئے باقاعدہ ایک پارکنگ کا انتظام ہوتا ہے ہمارے ہم کوئٹا شہر کے لوگوں کے اتنا پریشانی ہے اور آپ لوگ سب دیکھ بھی رہے کہ ہم ابھی ایک بچی دے سریاب روٹ کے کسی گلی سے نکل آ کر کے بس میں بیٹھ جاتی ہے وہ آیتی ہے کہ آنا میں اپنا گرس کالج ان کو سائنس کالج کے سامنے اتار دے اگے سو روپیر ڈیر سو روپیر رکشے کو دینا یہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں ربانی کر کے یہ بس ٹربینل کاشت ضرورت ہے یہ ہو جائے ہم بسے بھی آلا سے آلا لائیں گے ہم کسی بسوں پر بھی نہیں لگائیں گے مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھی کچھ مسئلے مطالبات خطشیات ان کو دور کیا جائے تاکہ ہمارے بھی مسئلے حال ہو جائے میرے محترم ساتھیوں دوستو یہ تو بات آپ کی صحیح ہے اگر آپ دیکھا جائے اتنے بڑے بڑے جلسے اشتبادات ہو رہے ان پر تو آج تک کسی نے اگلی نہیں اٹھ رہا ہے بس میں اگر دو چار بدیں زیادہ بڑھ ان پر آپ لوگوں کے اگدام اگلی آ جاتے ہیں ترمینل سٹیر یہ کیا اندر ہے سٹیر ہم یہ انہوں نے ہمارا جو سرکولر بس اڈا ہے دو ازار چے میں زبردستی ہم لوگوں سے خالی کروایا تھا شاید ہمارے پرانا ساتھی بہشے ہوئے راتون رات راتون رات پھر ادھر ہم لوگوں نے تجاج کیا پانچ دن ہمارے بسے روڈوں پہ کھڑیتے پھر اکسٹ برگیر میں ہمارا انکا ایک میٹنگ ہوا انہوں نے ہمیں لکھ کے دیا ہے اپنیٹس کا اپی ہم لوگوں کے ساتھ ہے کہ تین مہینے میں یہ ترمینل آپ لوگوں کے بناک دے دیں گے لیکن آج چودہ سال گزر گئے کچھ نہیں ہے ترمینل ہی نہ کچھ ہمارے موزوزا پرانے آدمی ہیں سب کچھ آپ کا سامنے ہے ریزارٹا بھی دیکھ رہے سب کچھ دیکھ رہے مزبرا فالی کھڑی یہ اپیل ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ گرین بسوں کا مثلہ توڑا اٹھاؤں کیونکہ شہر کے حالات سب آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کوئی پیدل نہیں جا سکتا ہے اگر یہ لمبے لمبے بس یہ چلائیں گے کام پہ چلائیں گے تریفک کا یہ آل ہے گنٹوں گنٹوں روڈے جام ہو رہے ہیں